رامکرشن پرہنس تھوڑی دیر کیلئے سوچ پر یہ پڑ گئے ارے نامکرشن ارے بیتان میں تجھے بات کہتا ہوں میری اچھائیت پرن کرنے والی ماں وہاں بیٹھی ہے جس کے پاس میں ہی روز یاسنا کرتا ہوں دوز مانگتا ہوں تو ایسا کیا نہیں کرتا کہ آج جا کر ماں سے تجھے جو چاہیے وہ مانگ لے ماں تجھے بردان کری جا تو جا ملدان نے کہا ماں مجھ سے کب بات کری وہ تو آپ سے بات کرتی ہے میں اسے کیسے بات کریں تب رامکرشن پرہنس نے آج میں نے جو منتر کہا اس منتر کو ویوکانس کو دے کر کہا کی تو اس منتر کا جاپ کر اور جا اندر کالی مندر میں اکیلی کالی تھی ویوکانس اندر گئے اور کہا انہوں نے ان کو جو ماننا تھا کہ ماتا کی تیبے ٹھیک ہو جائیں بہن کی شاگی ہو جائیں ان کو نوکری مل جائیں اور ساری اپوچھنے کے لیے اندر گئے جیسا ہی اندر گئے انہوں نے پہلا پرشنس کہا کہ میری ماتا کا عرب کے ٹھیک ہو جائے جو کیانسر سے پیڑی تھے ایسا انہوں نے کہنے کے لیے جیسا ہی آگے آج کیانسر سے اگر ٹھیک بھی ہو گئی اور دوسرے دن ہی مر گئی تو ان کو ایک سنشے اتپن ہوا تو ایسا کچھ ہے کہ ماتا کیانسر سے بھی ٹھیک ہو جائے اور مرے بھی نہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا ماتا مرے گی نہیں لیکن میری نوکری نہیں ہے تو میں میرے ماتا کو کیسے پالوں گا میرے گل نہ ہوں مجھے نوکری بھی چاہیے تو اس نے کہا ماتا مرے بھی نہیں ماتا کو کیل سر ٹھیک ہو جائے اور مجھے نوکری بھی ملے لیکن نوکری ملے سے کیا ہوا بہن تو شادی کی ہے بہن کے شادی ہونی چاہیے بہن کے شادی آکر کر دوں بہن کے شادی کے لیے پوچھ دوں اور بہن کا جو دامان آنے والا ہے ان کا اگر وہ مر رہے تو بہن مر رہے تو بہن بھی نہیں منا چاہیے دامان میں اس پرشنوں کے گنت میں اتنے لگے کہ وہ اچھ طرح دھون گئے کہ ایک کے بعد ایک پرشنہ آ رہا تھا پرشنہ آتے آتے ہیں وہ ماتا کو کیا پوچھنا کچھ بھول گیا اور دھرد میری کی کیا پوچھوں مر گئے تو سب لوگ چلے گئے تو اس کے بعد وہ مرے وہ نہ مرے یہ نہ مرے وہ ایسا نہ ہو اس کو روک نہ آئے بہن کے دن روگ ہو گیا بہن کو رو گیا یا مجھے رو گیا یا مجھے رو گیا یا مجھے رو گیا یا سب لوگ نہیں آنا یہ سب لوگ پوچھے پوچھے وہ باہر آئے رامان بھولی پوچھتا کیا پوچھا ماتا کیا خاک پوچھتا ہار پرشن میں پرشن کا پرشن اتر ہی نہیں مل رہا ہے پوچھتا ہوں کہ میرے ماتا کو اچھا کرتا ماتا کچھ ہو جائے اور کل ہی مر گئی تو بہن کی شادی اور بہن ہی مر گئی تو میں اچھا نوکری لگے بہن ہی مر گئی تو اس طرح کی پرشن کیا پرشن کا اتر ہی اتر ہی نہیں میں پوچھا نہیں دیوانے تو جو چاہتا اچھا جب جا پوچھ لی جا پھر گئے پھر وہی پرشن آیا پھر واپس آگیا ایسا چار پانچ بار ہو گیا اب باہر آگیا اور کہا پربو میرے سے ماتا سے پوچھنا نہیں ہوتا ہوں ہماری چرن پکڑ لیتا ہوں میں آپ میرے گروہ ہے آپ ہی ٹھیک کرو ارے مرک یہ پہلے ہی بات کہہ دیتا تو اچھا تھا نا جب تک انگو نہیں آتا تب تک کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا تو اپنے گروہ چرنوں میں آیا ہے ایک بار گروہ کو اپنے آپ کو سونک دیں بات میں کہیں چمتکار کیا ہوتا ہے تجھے پوچھنے ہی نہیں آتا تو کچھ بھی پوچھ لے آج آگر پوچھ لے ایک منٹ کے لیے جب مجھے نوکری چاہیے مجھے وہ صدی چاہیے یہ صدی چاہیے صدی تو مل جائے دوسرے دن مر گیا تو صدی کس کام کھا صدی بھی مل گئے کل کے دن سب پوچھ رہا ہم جس کے لیے صدی بھی پوچھ رہے ہیں وہی لوگ چلے گے تو کس کام کھا تب کیا کرنا چاہیے تب کیا کرنا چاہیے کہ گروہ شرن میں جانا چاہیے اور گروہ کو پوچھنا چاہیے جب تک زندہ رہوں میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کی شرن میں رہوں بس انتیاں دوں باقی سب آپ سمبھال دیں گے مجھے اس کا بشواس ہے بولے یہ بات پہلے ہی ہوتا تو کام ہوتا تھا دیوتا کے پاس جا کر یہ بات کرتا ہے تو یہ اس بات کا دیان دینے کے لیے مجھے کرنا پڑا اور ویہکار نے اس دن سے رامکرشن مرمانس کے شرن میں چلے گئے اور جیسا ہی رامکرشن مرمانس اور ویہکار دونوں بھی ماتا کاری کے پاس گئے تو ماتا کاری اس قرآن کیا ہستے ہوئے بولی کیا ہوا ویہکار بولے ماں اگنیانی تھا نہیں معلوم یہ مہاشر یہاں بیٹھے ہوئے مجھے اگنیانی کو آپ کے پاس بھیجے کیا پوچھوں اس کا بھی نیا نہیں تھا آپ مجھے آپ بھی نہیں چاہیے یہ چاہیے بس یہ تو آپ کو بلا لیں یہ کیسا ہے مجھے اس کی گیارتی اس لیے میں آپ کے شرن میں آیا ہوں میں آپ کے شرن میں ہی لینا چاہتا ہوں میں ان کے شرن میں یہ اشیرواد اگر آپ سے کچھ ہو سکتا ہے کہ ان کے شرنوں کو میں جیون بھر نہ چھوڑوں میرے اندیو شرن تک بھی میں ان کے ساتھ رہوں ایسا اشیرواد ہو اور ان کی گرپا مجھ پر بنی رہے رامکرشن پرامس بھی مسکرائے اور ماتا کالی بھی مسکرائے اس کا حق ہے کہ آج کی دن رامکرشن پرامس نے آپ اگر ریسے گرپا ستنیاں پڑے ہیں تو اس میں گروری نے لکھا ہے کہ آج کی دن جو بھی اپنے اس وقتبیہ کو اپنے گروری کے سامنے رکھتے ہیں گروری نے بھی اس میں کہا ہے آج جو اس منتر کو کرتنے کے بعد اپنے گروری کے پاس جا کر ایک کہتا ہے کہ گروری جی میں آپ کی شرن میں آیا ہوں یہ مردان دو کہ جیون پر میں آپ کو نو بھولوں اور میرے سارے اچھی برائی سب آپ کے ہاتھ میں سونٹ رہا ہوں اب آپ دیکھ لینا ہے لیکن جیون پتہ میں آپ کو چھوڑ کے نہ رہا ہوں اس سارے شرن میں جی فضان کرو اور گروری نے کہا ہے ہے وچ تو اٹھ جا میں تیرا ہوں آج سے آج نہیں سات گنموں تک بھی میں تیرا ساتھ دوں گا ایسا گرو گرو منڈل اس کو اشیرواد دیتا لوگ ابھی گرو کو چھوڑ کر نہیں وہ گرو کو چھوڑ کر نہیں ہی رہتا یہ آج کا وہ دن ہے اس کو گرو سدھی جیوز کا آدھ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آج کیسے گرو سدھی جیوز میں کل گت 22 یا 30 ورشوں سے گرو سدھی جیوز مناتا ہوں چاہے آشرم میں رہوں یا کہیں بھی رہوں اور میں کیا ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آج کی دن اپنے گرو چرن میں گرو چرن میں جا کر آپ کے آج گرو ملے کہتا ہے کہ کون گرو کو یاد کر رہا ہے صرف آج کا گرو نام کا نام بھی اچھاڑن کر کی گرو سرن میں جاتے ہیں ان کی اچھائیں پھلن ہوتے ہیں ایسے ہی دیوز کو گرو سدھی دیوز کہا گیا ہے آپ کو بتا ہے کہ پرحلال بھی جب لکشنی نصرہ سوامی کو پرستمب سے تلکی ہوتے ہوئے دیکھیں اور ان کے پیتا کا دے ہانت ہو اور ان کا پیتا کو لکشنی نصرہ سوامی نے مات لیا تو بھی بہت چنکیت ہو گئے کہ میرے باپ کتنی دیری بھی میں سمجھا رہا تھا سمجھ نہیں رہے تھے اور میرے ہی کارن آج بھگوان مشنو نے ان کا سمہار کر دیا لیکن کوئی بیٹا ایسا نہ ہو جو اپنے پیتا کو ہی مارے یہ کتنا باپ ہے وہ رونے لگے ان کے آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ رونے لگے تو سبی لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا وہ دشت تھا وہ تمہارے لئے دشت تھا یا میرے لئے بھی دشت تھا لیکن میرا باپ تھا میرا باپ تھا اور اس کے باپ کا بننے کا کارن میں بنا مجھے اس کی چنتہ اس کا دکھ مجھے ستاتا رہے گا تب مہارشی ناردہ ہے اور انہوں نے پرحلات کو آج کے ہی دن وہ دن شریعت کہا کہ ہم ہمارے کوئی بھی ہو جن کی ساتھ دس لوگ سو لوگ کشٹ پہنچتا جن کے سدین کی اور اس سے کشٹ پہنچتا ہے وہ اس سے لوگوں کا انت ہونا ہی ٹھیک ہے اور آپ نے انت کیا ہاں اب تیرے پتی تیرے پتہ کو صدقتی ملے اس کے لئے میں تیجے کہتا ہوں میں جو منطلے دیتا ہوں لے لے کیونکہ ہرینڈے کشپ نے اپنے جیون میں گروہ نہیں کیا ہرینڈے کشپ ہو راون ہو اس سب نے ڈائریکٹ شوی کے پاس گئے تبشہ کرے اور ان کو زبردستی ہٹیوں کرتے ہوئے ان کو پرسندہ کیا انہوں نے ہٹیوں کے کارن ان کو گروہ نہیں تھے اور جن کو گروہ ہوتا ہے وہ کبھی پاپی نہیں کہلاتا آج سنسار میں تم دیکھ لو جن کو گروہ نہیں ہے وہ ہی راکشس کہلائے اور راکشس ڈائریکٹ دیوتا ہم کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں پستقوں کو دیکھ کر سادھنا کرنا سکتے ہیں لیکن گروہ بنا گتی بناستی کیونکہ گروہ کی بنا دھکی نہیں ہوگی تم کچھ دیوتا کو پوجھو یا نہ پوجھو اگر تمہاری جیون میں گروہ ہے تو تمہیں کسی بھی طرح اس مارک بھی نہیں جانے دیں گے جو دوسروں کو کشٹ پہنچانے کا مارک ہے تو اس کے لیے گروہ کا رہنا یا گروہ کی پوجہ کرنا یا گروہ کے ساتھ سادھنا کرنا یہ اپنی جیون کا ایک بسیسٹس دیوز ہے آج کی دیوز کے دن گروہ مندل کی اور گروہ کا آموان کرتے ہوئے اگر ہم ہمارے جیون میں گروہ سے یہ فرانتھنا کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا ہے دشمہ ویدیوں کی سادھنا ہو یا دشمہ اور کسی کوئی بھی دیوتا کی سادھنا ہو آج کی دن ہم اگر گروہ چلنوں میں بیٹھ کر گروہ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پر ہمارے جیون کے اتیم شرن تک ہم پر پرسند نہ رہو اور ہم جب بھی چاہے آپ جو بھی کہے اس کے آگنیاں کا پرنڈ کر سکیں اور ہم اُن دیوتاوں کو پرسند کر سکیں جو شکتیوان ہے سر و شکتیوان اگر ہم آج کی دن یہ کر سکیں تو ہم سیٹ لیں پرشنان میں سے دیوتا بھی دتا تریجے کی شرن میں جا کر آج کی دن انہوں نے شانتی انبھو کی پرحلات جیسے و شکتیوانے بھی آج گروہ کی شرن میں جا کر اپنے پیتا کے مرن کی کارن شانتی انبھو کی ایسے ہی ایک اڈرک نام کے دتاتری کی بھکت ہوئے ان کو بھی آج کے دن انہوں نے گروہ سدھی دیوست کے لیے اپنا اپنی سوشتھ کا بغان کرتے ہوئے شانتی بغان کی تھی آج وہ گروہ سدھی دیوست جس کے دن جس کی کارن ہم دشماں کی دیائے نہیں گروہ منڈل کی گروہ پرابت کرتے ہوئے جنہوں نے بھی دشماں کی دیائیں اور دیوتاوں کو سدھ کیا ہے وہ سارا گروہ منڈل پتھو پر گھومتے رہتا ہے اور جو میں آج کا منٹر آپ کو بولاؤں جو آج کا منٹر یا گروہ پرانس چیتنا منٹر اس کا عرض ہوتا ہے گروہ پرانس چیتنا منٹر اس کو آج گارہ گار پاتھ کرتا ہے تو سارا گروہ منڈل چیتنا یکتھ ہوتے ہوئے آپ کو اشیروات پرانس کرتا ہے کہ آپ کی جیون میں آپ ہر ورش اس گروہ سدھی دیوز کو مناؤ اور جو بھی ورش بھر میں ساتھنا سمپن کریں گے اس کے پیچھے تو وہاں گروہ کو اشیروات دیا رہے گا اور تم گلتے میں کرتے ہو تو اس گلتی کا پرائیس چیت یا گلتی کا کوئی بھی پاک پھنے فل اس سارا گروہ اپنے پار اوپر بہن کرتے ہیں اور آپ کو پاک پرانس کرتے ہیں ایسا ہی گروہ سدھی دیوز کہا گیا ہے